ملک زمان نصیب کچھ ایسے اناصر ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا گمراہ کیا اور تاجروں کو ایسے گمراہ کر کے ہر تعلق کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے بیسیکلی یہ وہی بندے ہیں جن کے مقاصد جن کا اناصر صرف اور صرف پاکستان کی محشیت کو تباہ کرنا اور پاکستان کو نقصان پنچانا ہے وہ صاحب کا دور حکومت میں بھی تھے وہ بی بی ہیں میں کل اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان ٹریڈر الائن کے ساتھ اسلام آباد گیا جہاں پہ ہماری ملاقات چیرمن ایپ بی آر شبرزیدی صاحب کے ساتھ ہوئی وفاقی وزیر ریلوے برائے امور فرق خبیب صاحب کے ساتھ ہوئی جو ہمارے منسٹر ہیں اطلاعات کے سمسان بخاری صاحب تھے ساتھ ان کے ساتھ اسلام اقبال جو منسٹر ہیں ہمارے انڈسٹری کے وہ تھے اس ملاقات میں بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی اچھے طریقے سے باتچیت کی گئی جس باتچیت میں کہا گیا اور سمجھایا گیا جو آگے دکان دلوں کو نہیں معلوم تھا وہ میں آپ کو بالکلیل ہی بتا دوں جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شناختی کار کی یہاں پہ لینے وقت بھی شناختی کار دینا پڑے گا بائے کرنے وقت بھی اور سیل کرنے وقت بھی دار حقیقت اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ سارا سار انہوں نے ٹوپی ڈراما اٹھچایا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں کیٹاگری ہے تاجروں کی کیٹاگرییں بنائیں گے یہ چار کیٹاگری ہوئیں گی جی اے بی سی اور ڈی جو ایک کیٹاگری ہے اس ایک کیٹاگری میں جتنے بھی انڈسٹری سے بلونگ ہیں جن کی انڈسٹری ہیں یا جن کے بڑے سٹور ہیں یا جن کے بڑے برینڈ ہیں جس لائک میں آپ کو نام لیتا ہوں جی بڑے سٹور سے مراد الفتح والا آگیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے عرفان اکبال صاحب گول احمد والے آگے کھاڈی والے آگے یہ بڑے برینڈ ہیں ان کے ساتھ جو اپنا انڈسٹری والے آیاتے ہیں یہ ایک کیٹاگری میں آئیں گے جی ان کو وہاں پہ اپنی ریجسٹریشن کروانی پڑے گی جی ایس ٹی کے اوپر جو بی کیٹاگری ہے بی کیٹاگری میں مثال دے رہا ہوں جس لائک مثال بی کیٹاگری میں آتے ہیں فور اگزیمپل آزم کلاس مارکیر ہے آزم کلاس مارکیر سے دو یا تین پرسنٹ لوگ آئیں گے جو ڈریکٹلی مال اٹھاتے ہیں فیکٹی سے جو ڈریکٹلی مال بائے کرتے ہیں خود اپنی پروڈکٹ کرتے ہیں اپنی ایک چیز کو خود بناتے ہیں وہ دو یا تین پرسنٹ کے قریب ہوں گے ان کے اوپر ریجسٹریشن ہوگی لیکن اس کی کرائیٹیریا جو سی کیٹاگری ہوگی وہ عام دکاندالوں کی ہوگی عام دکاندالوں میں میں بھی آتا ہوں میرے ساتھ بے تہاشا دکاندال بھی آتے ہیں جس میں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا صرف اور صرف فکس ٹیکس کیا جائے گا فکس ٹیکس یا تو وہ ہماری مشابرہ سے ہی ہوگا انشاءاللہ وہ دس ہزار ہوگا یا پانچ ہزار ہوگا یا پندرہ ہزار ہوگا اسی رینج میں وہ ٹیکس ہوگا اس سے بڑھ کے یا اس سے ادھر گودھر ہی کیا جائے گا اور جو ڈی کیٹاگری ہے ڈی کیٹاگری میں میں آپ کو بڑا یہ یقین دہا نہیں کرتا تو ڈی کیٹاگری میں کوئی بھی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں آکے اس طریقے سے بلکل ڈبل مائنڈڈ کیا جا رہا ہے جو ہمارے آکے تاجران کے لیڈر بنے بیٹھے ہیں در حقیقت انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو کہتے ہیں جی نوڈک ویشن ہی اور نوڈک ویشن ہی ان کو ابھی مل جاتا ہے اتنے گھنانے والی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ایک بڑی اچیمنٹ تھی جو مارکنوں میں چھاپے ڈالتے تھے ایپ بی آر کے وہ جناب چھاپے نہیں ڈالیں گے وہ کسٹمالوں کے چھاپے نہیں ڈالیں گے ایپ بی آر کی چھاپے نہیں ڈالیں گے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ جو شور شرابہ یہ ڈالا گیا کہ جی وہاں پہ کسی قسم کا جی یہ کبھی اکاؤنٹ سیل ہو جائے گا یا فلان ہو جائے گا کسی کا کوئی اکاؤنٹ سیل نہیں ہوگا اس کا نوٹیفکیشن یہ ہے یہ گوھر سے دیکھیں جناب یہ نوٹیفکیشن ہے یہ بھی میں آپ کے چیلنگ کو ہور بھی دے دیتا ہوں یہ کسی کا کوئی اکاؤنٹ سیل نہیں ہوگا اس کے ساتھ جو انہوں نے واہ ویلا مچایا ہوا تھا اوپوزیشن کے بندوں نے کہ جی آٹے کی قیمت بھار گئی آٹا یہ آٹا وہ نان مہنگا روٹی مہنگی فلان مہنگا سارا ٹوپی ڈراما تھا جھوٹ تھا اس کا نوٹیفکیشن بھی یہ آ گیا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انہوں نے پڑھوڑے بوکس کھولے یہ سارا سارا سال میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کو بلکل گمڑا کرنے کے لیے کھولا گیا میں ایک اور بات بتا دو جو ٹرانسپورٹر کے اوپر لگا تھا ٹیکس چار پرسن اس کو کم کر کے تین پرسن کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس لگا تھا جو یہ کنٹینر کے اوپر لگ رہا تھا وہ کنٹینر ڈیوٹی کے اوپر لگ رہا تھا وہ ابھی تک کوئی نہیں لگا وہ واپس بیک پہ چلا گیا ہے دو ہزار اٹھانہ والا آئین اس کو ترمیم کرے گا نہ کہ ایکٹ دو ہزار انیس والا کرے گا اکتیس جولائی تک ابھی یہ ایز ایٹیزی کام کرے گا ابھی اس کے اوپر ترمیم ہوگی دو مہینے کی حدیر یا تین مہینے کی بعد میں آپ کو ڈیکلیئر کیا جائے گا ابھی جتنے بھی کنٹینر ڈیکلیئر ہونے ہیں یا کلیئر ہونے ہیں وہ جناب آپ کو بڑا بتا دو وہ پرانے ایکٹ کے ساتھ ہی ہونے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بے تہاشہ اور چیزیں بھی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نوٹفکیشن کے اندر آپ کو سرپرائیز دیں گے اور کافی چیزیں ہیں جو تاجوں کے حقے اور مفاد کے لیے ہیں یہ سرہ سر جو یہ بندے کار رہے ہیں کارٹن کا سوڑ پہن کے آگے سر میں ٹوپیڈ آکے اور وازکر پہن کے بیسیکلی ان کو وی ایڈ ملنا تھا اور جن سے وی ایڈ ملنا تھا انہوں نے وہاں پہ ان کو وی ایڈ دے بھی دیارتال کروانے کے چکر میں استعمال کون ہوا صرف اور استعمال ہوا ہمارا تاجر نقصان کس کا ہوا ہمارے تاجر کا ہمارے ملک پاکستان کا نقصان ہوا کسی گہرے گہرے کا نقصان نہیں ہوا صرف ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاری ماری میں یہی کہوں گا ابھی بھی ہمیں خوش کے ناہلی لینے چاہیے ابھی بھی ہمیں خوش سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پاکستان ترقی اور انشاءاللہ ترقی اللہ تعالی کی حکم سے کرے گا دیکھیں ایسا ان کو گھنا کیا جا رہا ہے ان کو بینا بلکل کلیلی میں کہہ دوں کسی قسم کا کوئی نہیں گبرانا تاجروں نے انشاءاللہ ہم تاجروں کے ساتھ ہیں تاجروں کی حاطر ہمیں اپنے خون کا آخری کسرہ بھی بہانا پڑے جناب ہم بہائیں گے یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی گورنمنٹ کا حصہ میں واحد بندہ ہوں جس کے بار بہت زیادہ قسم کی تعمتیں لگیں جب میں کنونشن میں گیا جب میں تاجروں کے حق میں بولا لیکن جناب تب تو میری بڑی طریفی ہو رہی تھی آج جو میں تاجروں کے مطالبات کر کے آ رہا ہوں اور وہی بندے جو بالکل تاجروں کے مفاد کے لیے نہیں چلنا پسند کرتے وہی آج مجھے الزام سرشی بھی مشتمل کریں گے مجھے ان سے کوئی کرتے نہیں میں یہی کہوں گا میرا بیشن میرا ارادہ میرا مقصد رویہ کی ہے تاجروں کے لیے کچھ کرنا اور تاجروں کے مفاد کے لیے کچھ کرنا اور انشاءاللہ میں نے کیا جی جی بلکل تاجروں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہو پاکستان ٹیٹر آلائنس کا پینل پورا ان کو دونوں باہوں سے اپنی طرف خوش آمدیت کہتا ہے اور ان کے مطالبات سارے مانے جائیں گے انشاءاللہ کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448